میری پریشانی تھی کہ کم ہونے کے بزائے روز روز بڑھتی جا رہی تھی اس سیچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا شادی کے شروعاتی دنوں میں ویسے بھی دلہن کو فونک فونک کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں مگر مجھے لگ رہا تھا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نصے فٹنے لگی تھی اور وہ ویقتی کسی بوت کی طرح ہر وقت بیٹھا مسکرا کر میرے سبر کا امتحان لے رہا ہوتا میرا دل تو کرتا تھا اس کا سر فوڑ دوں یا اسے جان سے مار دوں یا اس کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب کر دوں سب کو اس کا اصل چہرہ دکھا دوں جو کی بہتی گینو نہ تھا مگر سریش میرے پیروں کی جنجیر بن گیا تھا اس کی وجہ سے میں یہ جہر کا گھونڈ پی رہی تھی اور یہی جہر اب میری نس نس میں شامل ہو چکا تھا جب میں دلہن بن کر سسرال آئی تو پہلے دن سے ہی سسرال کا ماحول دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ میرا سسر جو دونوں آنکھوں سے اندہ تھا اور سارا دن چسمہ لگائے آنگن میں چار پائی پر بیٹھا رہتا تھا لیکن جب میں پاس سے گجرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے دیکھتا ہے کیونکہ جب میں آنگن میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی تو سسر کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر مجھے شخصہ ہونے لگا تھا ایک دن سسر کو سوتا دیکھ کر جیسے ہی میں نے سسر کا چسمہ پہنا تو جان نکل گئی کیونکہ اس کو پہنتے ہی میری نظر بھی ایک دم تیز ہو گئی کیونکہ میری دور کی نظر تھوڑی کمجھوڑ تھی مگر مجھے چسمہ پہنا اچھا نہیں لگتا تھا اس لئے نہیں پہنتی تھی اور آج جب میں نے سسر کا چسمہ پہنا تو میری جان نکل گئی ایک دم سے میں نے چسمہ اتار کر واپس رکھ دیا دیکھنے میں تو وہ کالا چسمہ تھا جیسے اندھے لوگ پہنتے ہیں مگر جب میں نے وہ چسمہ پہنا تو حیران رہ گئی وہ تو نظر کا دھوکہ تھا باہر سے کالا چسمہ تھا اور اندر سے ایسا تھا کہ آپ کی دور کی نظر قریب ہو کر دکھائی دے میں سمجھ گئی سسر جی جھوٹ بول کر سب کو بے وکوف بنا رہے تھے اور یہ چسمہ بھی خاص اوڈر پر بنوایا گیا تھا یہ کوئی عام چسمہ نہیں تھا یا تو یہ پردیش سے منگوایا گیا تھا یا پھر اسپیسل اوڈر سے بنوایا گیا تھا اور جو بات مجھے میری جیٹھانیوں نے کہی وہ سن کر تو میں صدمے میں چلی گئی مطلب میرا سسر ہر حد پار کر چکا تھا مگر میرا سسر ایسا کیوں کر رہا تھا کیا بات تھی کہ وہ ہر حد پار کر گیا تھا کیسے اسے بے نقاب کرنا تھا کیسے اس کا سچ سب کے سامنے لانا تھا پھر ایک دن وہ ہوا جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے میرا نام سچترا ہے میرا سنبند ایک جوئنٹ فیملی سے تھا ہر وقت گھر میں ہنگامہ شور اور ایک قسم کی افرہ تفری مچی رہتی تھے ہم سب پیار محبت سے رہتے تھے اگر چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے بھی تو نظر انداز کر دیتے تھے اگر دو سدسوں کی لڑائی ہو جاتی تو ہم تیسری پارٹی آ کر ان کے بیچ سلح کروا دیا کرتے تھے انہی مستی مزاک میں پتہ نہیں چلا کب ہم بڑے ہو گئے اور ہماری شادی کی عمر ہو گئی اب باری باری ہم سب کجن کی شادیاں ہوتی جا رہی تھی بیٹیاں جا رہی تھی تو بہویاں آ رہی تھی کیونکہ ہم سب کجن سے زیادہ تر ایک ہی گروپ کے تھے ایسا کرتے کرتے میرا نمبر بھی آ گیا اکثر میرے لئے رشتے آتے مگر کہیں بات نہیں بن پاتی تھی کوئی لڑکا بابا کو پسند نہیں آتا تو کسی کو چاچا جی ریجیکٹ کر دیتے تھے ایسا کرتے کرتے تین چار مہینے گزر گئے مگر بابا کی پسند کا کوئی لڑکا نہیں ملا جب سریش کا رشتہ آیا تو اس رشتے پر سب راضی ہو گئے تھے سریش سب کو بہت پسند آیا تھا سریش سلجا ہوا شریف لڑکا تھا سریش کے گھر میں اس کے ماں بابا اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو اسکول میں دسوی کلاس کا چھاتر تھا شاید باپ اندہ تھا جب سریش اور اس کی ماں رشتہ تیہ کرنے کے لئے آئی تھی تو وہ انکل کو گھر میں ہی چھوڑ کر آگئے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے اس لئے وہ زیادہ باہر نہیں نکلتے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں سریش بہت قابل لڑکا تھا اس کی سرکاری نوکری تھی اور گھر میں لوگ بھی کم تھے ماں کا کہنا تھا کہ سسرال میں جتنے کم صدح سے ہوں لڑکی کو اتنی ہی آسانی ہوتی ہے اگر زیادہ لوگ ہوں تو ان کی عادتیں مجاز روئے سب سمجھتے سمجھتے وقت بیٹ جاتا ہے یوں میری شادی سریش سے ہوئی بہت سارے ارمان سپنے لئے میں سریش کے ساتھ ودا ہو کر اس کے گھر آ گئی سریش بہت اچھا لڑکا تھا مگر پہلے دینی سسرال کا ماحول دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ میرا سسر جو دونوں آنکھوں سے اندہ تھا اور سارا دن چسمہ لگائے آنگن میں چارپائی پر بیٹھا رہتا لیکن جب میں پاس سے گجرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے دیکھتا ہے کیونکہ میں جس طرف بھی جاتی اس کی گردن اسی طرف گھومتی تھی اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہت آ جاتی تھی سادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی میں کام میں لگ گئی کیونکہ میری ساس بیمار رہتی تھی ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا ننند کوئی تھی نہیں اس لئے جلدی ہی میں کام پر لگ گئی مگر کام کے دوران ساسر کی وجہ سے میں بہت ڈیشٹاب ہوتی تھی کیونکہ جب میں آنگن میں بیٹھ کر جھاڑو لگاتی تو ساسر کے چہرے پر مسکراہت دیکھ کر مجھے شخصہ ہونے لگا کہ میرے ساسر اندے نہیں ہے وہ سب کو بے اکوف بنا رہے ہیں جھاڑو دیتے ہوئے میں دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر رکھتی تھی مگر پھر بھی کام کے دوران دوپٹہ دڑک جاتا تو میں بے چہنہ ہو جاتی تھی ایسے میں ساسر کی طرف دیکھتی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا ہوتا تھا اور وہی نیچ سی مسکراہت اس کے لبوں پر ہوتی تھی میرا بہت دل کرتا تھا ایک بار میں ساسر کا چسمہ پہن کر دیکھوں اور اس دن مجھے موقع مل گیا اس دن ساسر کو سوتا دیکھ کر جیسے ہی میں نے چسمہ پہنا تو جان نکل گئی کیونکہ اسے پہنتے ہیں میری نظر بھی ایک دم تیز ہو گئی میری دور کی نظر تھوڑی کمجھوڑ تھی مگر مجھے چسمہ پہننا اچھا نہیں لگتا تھا اس لیے نہیں پہنتی تھی مگر یہ کس قسم کا چسمہ تھا ایسا چسمہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میری تو جان نکل گئی ایک دم سے میں نے چسمہ اتار کر واپس رکھ دیا دیکھنے میں تو وہ کالا چسمہ تھا جیسے اندھے لوگ پہنتے ہیں مگر جب میں نے وہ چسمہ پہنا تو حیران رہ گئی وہ تو نظر کا ایک بہت بڑا دھوکہ تھا باہر سے کالا چسمہ تھا اور اندر سے ایسا تھا کہ آپ کی دور کی نظر قریب ہو کر دکھائی دے میں سمجھ گئی سسر جی جھوٹ بول کر سب کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور یہ چسمہ بھی خاص اوڈر پر بنوایا گیا تھا یہ کوئی عام چسمہ نہیں تھا یا تو یہ پردیش سے منگوایا گیا تھا یا پھر اسپیشل اوڈر سے بنوایا گیا تھا میرے سسر کا بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا مگر اب وہ گھر کے ہو کر رہ گئے تھے کبھی کبھی ان کے دوست آتے اور ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے اچسمے کو پہن کر میرے سسر کی جو بچی کچھ عزت تھی میری نظروں میں وہ بھی ختم ہو گئی جانے کیسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں اپنی بے شرمی کی آڑ میں آنکھوں جیسے خوبصورت توفے کو کھونے کا دکھاوا کرتے ہیں میرا دل ایک ادم سے ہر چیز سے اٹھ گیا تھا پسند تو میں پہلے دن سے ہی سسر کو نہیں کرتی تھی مگر اب مجھے ان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی میری ساس سارا سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہتی تھی ساس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا دل کرتا تھا کہ ساس کو کہوں کہ آپ ان ڈراموں کی بجائے اپنے پتی کے ڈراموں پر توجہ دے جو پچھلے دو سال سے اندہ ہونے کا ناٹہ کر کے آپ کو بے وکوف بنا رہا ہے مگر اب ساس بھی اس عمر میں پہنچ گئی تھی کیوں سے اب وہ پتی سے کوئی زیادہ مطلب نہیں تھا ایک دن ساس نے کہا کہ جوانی بھر گیر عورت کے پاس رہا اب بڑھا ہوا تو اس نے بھی گھر سے نکال دیا اور ہمارے گلے پڑ گیا مطلب سسر کی عادتیں شروع سے ہی ایسی تھی جس سے کوئی بھی ان کو خاص پسند نہیں کرتا تھا سارا دن میں کام کرتی رہی اور اندر ہی اندر جلتی کرتی رہی اور اس نیچ انسان کی حرکتیں برداشت کرتی رہی رات کو سریش سے جب گھر آئے تو میں نے باتوں ہی باتوں میں سریش سے پوچھا سریش آپ کے بابا کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا میرا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے یا بعد میں ان کی آنکھیں میں نے بات آدھے میں چھوڑ دی سریش میری طرف ہو کر بولے نہیں شروع سے تو ایسے نہیں تھے پچھلے دو سال سے دیکھ نہیں سکتے سریش اب اپنے موبائل میں بیجی بولتے جا رہے تھے سریش میں نے آپ کو آپ کے بابا یعنی میرے سسر جی سے کبھی زیادہ بات چیت کرتے نہیں دیکھا کیا آپ دونوں کے بیچ کوئی ناراضگی ہے یا ایسا مجھے صرف محسوس ہوتا ہے اب کی بار میری بات پر سریش نے موبائل رکھ دیا اور میری طرف مو کر کے بولے دیکھو سو چترہ اب تم ہمارے گھر کا اور میری جندگی کا ایک اہم حصہ ہو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا ماں اور بابا کی فورس میریج تھی کیونکہ میری ماں کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی یہ بابا میرے دراصل اصل پتا نہیں ہے یہ میرے چاچا ہے میرے اصل بابا تو جوانی میں ہی ایک حادثے میں ہمارے بیچ نہیں رہے تھے تب میں صرف تین سال کا تھا ماں جوانی میں ہی ویدوہ ہو گئی تھی ماں کو جب مائی کے والے لینے آ گئے تب میرے دادہ دادی نے انہیں جانے نہیں دیا اور میرے چاچا کو فورس کیا کہ تم سو چترہ سے شادی کر لو ایسے ہمارا پوتا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا ورنہ سو چترہ کے ماں باپ اس کی دوسری شادی کر دیں گے کیونکہ سو چترہ کی ابھی کم عمر ہے مگر ادھر چاچا اس بات کے لیے راجی نہیں تھے وہ اپنی دن میں رہتے تھے سارا سارا دن یار دوستوں کے ساتھ باہر گزارتے تھے چاچا نے شادی سے انکار کر دیا تب دادہ جی نے وعدہ کیا کہ تم بس سو چترہ سے شادی کر لو سریش کے پتا یعنی تمہارے بڑے بھائی کی ساری جمین جائداد ہم تمہارے نام کر دیں گے یولالچ میں آ کر چاچا نے میری ماں سے شادی کی میں چھوٹا تھا میں نے ان کو ہی اپنے باپ کی جگہ دی ان کے ہی ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا مگر مجھے وہ جڑک دیتے تھے ماں کو بھی ان کے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا ماں نے تو میری خاطر شادی کی تھی مگر حقیقت یہی تھی کہ چاچا مجھے اور میری ماں کو کوئی خاص پسند نہیں کرتے تھے دوسری شادی کر نہیں سکتے تھے پاس میں دولت بھی بھرپور آ چکی تھی اس لئے انہوں نے دوسرا راستہ اپنانا شروع کر دیا وہ کسی گیر عورت کے پاس جانے لگے جس سے دادا جی بھی بہت پریشان ہو چکے تھے میرے سوتے لے بابا میری ماں کو بات بات پر مارتے پیٹتے تھے پریشان ہو کر دادا جی نے اپنے حصے کی کچھ جمین بیچ کر شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید کر ہم ماں بیٹے کو دے دیا تاکہ میں شہر میں اچھی شخصہ حاصل کر سکوں دادا دادی اپنے سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتے تھے اور باباپنی اس گیر عورت کے پاس دادا دادی کے ساتھ نہ ہونے کے بعد میں گھر کا اکیلا جمہدار تھا اس لئے میں نے شادی کی جلدی نہیں کی تاکہ میں اچھے سے پڑھائی پوری کر کے جوب کر لوں ایک دن یوں ہوا کہ میرے سوتے لے بابا سے جب اس عورت کا من بھر گیا تو اس نے بھی ان سے ناتا توڑ لیا اور یوں بابا وہاں سے مایوس ہو کر ہمیشہ کے لئے ہمارے پاس آ گئے سچ بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھو بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں موتیا اور کالا پانی آ گیا تھا اور وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہم دونوں کے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے اس میں بھی میرے سوتے لے بابا کا ہی ہاتھ ہے سریس ساری کہانی سنانے کے بعد ٹہلنے کے لئے باہر چلے گئے اور میں حیران سی بیٹھی ساری باتوں پر گور کر رہی تھی ہر روج ایک نئی حقیقت سامنے آ جاتی تھی سادی کے بعد بھی سریس کو چھٹیاں نہیں ملی تھی ہم کہیں گھومنے فیڑنے نہیں جا سکے تھے سادی کو ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا اور ہر روز ہمیں کہیں نہ کہیں دعوت پر جانا ہوتا تھا کبھی میرے رشتہ داروں تو کبھی سریس کے رشتہ داروں کی طرف سے دعوت ہوتی تھی ایک دن سریس کے تاؤ جی کے بیٹوں نے گاؤں میں ہماری دعوت کی تھی میں اور سریس سے دعوت پر گئے مجھے وہاں کافی مزہ آیا اچھے ماحول میں ہم نے کھانا کھایا سریس کھانے کے بعد بھائیوں کے ساتھ گف سپ لگا رہے تھے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی باپ سے تو کبھی بات نہیں کرتے تھے پر بھائیوں سے سریس سے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے وہ تینوں بہت خوش لگ رہے تھے تب مجھے انانیا اور آنیتا اپنے ساتھ چھت پر لے گئی جو سریس کے چھوٹے بھائیوں کی پتنیاں تھی باتوں باتوں میں انانیا نے کہا سوچی طرح وہ بڑھا کیسا ہے آنکھیں کھونے کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آیا یا اب بھی انانیا کی بات آنیتا نے آدھے میں کاٹی اس کی سجا یہی تھی اس لئے اندہ ہوا ہے بے شرم اپنے ہی بھائی کے بیٹوں کی پتنیوں پر بری نظر رکھتا تھا انانیا اور آنیتا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی میں نے پوچھا کیا کیا مطلب تم نہیں جانتی سوچی طرح کتنا گھٹیا انسان ہے تمہارا سسر اسے جرابی شرم نہیں آئی جب میں نئی نئی شادی ہو کر آئی تو اس نیچ نے مجھے کافی تنگ کیا سارا دن مجھے گھورتا رہتا تھا بانے بانے سے ہاتھ لگاتا تھا میں اس کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھی اپنے پتی اور ساس کو اس کی سکایت نہیں لگا سکتی تھی سب مجھے ہی غلط ٹھہراتے مگر جب انیتا کی شادی ہوئی اس نے میرے ساتھ ساتھ انیتا کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا اور انیتا اس کی حرکتیں زیادہ دیر برداست نہیں کر پائی اور سب کو بتا دیا انیتا کی باتوں نے مجھے بھی ہمت دی تب میں نے بھی اپنا مو کھولا تو یہ دونوں بھائی تو بھائی ساس بھی بہت گصہ ہوئی اور پھر ہمارے سسر جی نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی تمہارے سسر کو گھر سے نکال دیا اور کچھ سمیں وہ ایک گہر عورت کے ناجائز رشتے میں اس کے گھر رہا اور پھر اپنی آنکھیں گوا بیٹھا اس عورت نے اس کی اس بیماری سے تنگ آ کر اپنا دوسرا عاشق تلاس کر لیا اور انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیا جب اسے کہیں پناہ کا راستہ نظر نہ آیا تو سریش کے پاس واپس چلا گیا ہم دونوں کو تو لگتا ہے اب بھی وہ اندہ ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اور سب کی ہمدردیاں بٹوڑنے کے لیے تم نے بتایا نہیں تمہارے ساتھ کیسے پیس آتا ہے وہ بڑھا اننہ کے سوال پر میں پریشان ہو گئی کی کیا جواب دوں تب ہی سریش مجھے بلانے اوپر آ گئے تو میری جان میں جان آ گئی سب کو صبراتری کہہ کر ہم گھر کے لیے روانہ ہوئے اور سارے راستے میں خاموش رہی میرے دماغ میں اننیا اور آنیتا کی باتیں گونز رہی تھی اور ساری رات سوچ سوچ کر مجھے نیند نہیں آئی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سریش سے سسر کا سگا بیٹا نہیں ہے اس لئے سسر مجھ پر بری نظر رکھتا ہے مگر اننیا اور آنیتا بابی کی باتیں مجھے حیرت کے سمندر میں گرک کر گئی یہ کیسا انسان تھا اس کو جرہ بھی شرم نہیں آتی اپنی بیٹی جیسی بہو پر بری نظر رکھتے ہوئے اب مجھے بہت ڈڑھ لگ رہا تھا میں کسی سے اس بات کا جکر بھی نہیں کر سکتی تھی اننیا اور آنیتا بابی کی باتوں کا تو سب نے یقین کر لیا تھا مگر میری بات کا کوئی یقین کرتا یا نہیں اس بات کا مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا اس لئے میں نے چھپ سادلی اور اس معاملے کو عشور پر چھوڑ دیا میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی سے میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی میں کوشش کرتی تھی سسر کے ساتھ میرا کم سے کم سامنا ہو مگر وہ نیچ انسان بہانے بہانے سے مجھے آواز دیتا رہتا سوچی طرح پانی دے دو سوچی طرح برطن لے جاؤ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس پر بھی گصہ آنے لگتا تھا کہ وہ اپنے پتی کے کام خود کیوں نہیں کرتی گھر کے سارے کام میں خوشی خوشی کر لیتی تھی مگر سسر کے کاموں کی جمعیداری مجھ پر بہت بھاری تھی مگر ان باتوں کو کون سمجھتا میں بہت تھکنے لگی تھی میرے سسر کی عادتوں اور حرکتوں کو اندر ہی اندر برداشت کر کر کے اب میں چڑچڑی ہونے لگی تھی جانے کبھی بوڑھا اپنی حرکتوں سے باز آتا اس نے میری شادی کے شروعاتی دنیں برباد کر دیئے تھے میری ساری خوشی اس کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی ایک بار میں مائے کے گئی تو ممی سے میں نے اس بات کا ہلکا سا جکر کر دیا تو ممی نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور میں مجبوراں کھاندان کی عزت کی وجہ سے چپ ہو گئی سسر کی حقیقت تسریش کو نہیں بتائی کی وہ اندہ نہیں ہے بلکہ اندہ ہونے کا ناٹک کر رہا ہے پھر ایک دن اچانک میرے سسر کی طبیعت خراب ہو گئی اسے اسپتان لے گئے میرے سسر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس طرح وہ جان کی بازی ہار گیا تھا اور یوں مجھے ہمیشہ کے لیے اس نرک سے نجات مل گئی اب میں ایشور کا دنواد کر رہی تھی کہ میں نے اس بات کا جکر کسی سے نہیں کیا تھا یوں تو میرا سسر میرے گھر کا ایک صدس سے تھا مگر سچ کہوں تو مجھے اس کے جانے کا بلکل بھی دکھ نہیں ہوا اس نے میری زندگی نرک بنائی ہوئی تھی اور میں اس قدر مضبور تھی کہ سسر سے بول بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اندے نہیں ہو اندے ہونے کا ناٹک کر رہے ہو اور اسے میری آنکھوں سے اور میرے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے کافی کچھ سمجھ آتا تھا سچ کہتے ہیں دنیا میں انسان اس طرح جیے کہ مرنے کے بعد ہر کوئی اسے اچھے شبدوں میں یاد کرے اس کے جانے کے بعد میرا دل کرتا تھا میں سریش کو اس کی ساری حقیقت بتا دوں مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی ایک دن سریش نے میرے سسر کا چسمہ پڑا ہوا دیکھا اور جانے کیا سوچ کر اس کو پہن لیا میں بھی دور کھڑی سریش کے ہاؤ بھاؤ کو گور سے دیکھ رہی تھی سریش نے جوں ہی چسمہ پہنا تو ترنت ایک جھٹکے سے چسمے کو اتار دیا اور گور سے چسمے کی طرف دیکھتا رہا میں اس وقت سریش کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سریش حیران و پریشان کھڑا کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی کھالی چسمے کو دیکھتا کیا بات ہے سریش آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں سوچترا یہ چسمہ تو سریش سے اس سے آگے کچھ بولا نہیں گیا سریش میں بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہوں یہ کالا چسمہ نہیں بلکہ نظر کا چسمہ ہے یا آپ اسے نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب تمہارے بابا اندے نہیں تھے سریش پریشان ہو گیا نہیں سریش وہ آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے تھے میں نے دیرے سے کہا سوچترا اور تم یہ سب جانتی تھی تو پھر تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی آخر کیوں سریش انجان بنا حیرت سے پوچھ رہا تھا سریش میں کچھ نہیں بول سکتی اس سوال کا جواب آپ جا کر اپنے تاؤ جی کے لڑکوں سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ شاید میرے مو سے وہ باتیں آپ کو اچھی نہ لگے ایسا کہہ کر میں سریش کو حیران و پریشان کھڑا چھوڑ آئی اور میں نے دیکھا سریش اسی وقت چسمہ اٹھا کر بائیک پر بیٹھ کر باہر چلا گیا میں سمجھ گئی سریش اپنے بھائیوں کے پاس گیا تھا ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے شام کو جب سریش سے واپس گھر آیا تو بہت اداس اور پریشان لگ رہا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگی سوچی طرح مجھے معاف کر دو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی میں اس بات سے انجان رہا معلوم نہیں تھا کہ میرا سوتیلا باپ اس حد تک بھی گر سکتا ہے میں تم سے بہت سرمندہ ہوں وقت پر اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں شاید کچھ کر سکتا تمہارے لیے لیکن اب وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے میں جانتا ہوں تب شاید تم مجھے یہ بتا بھی دیتی تو میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر پاتا پھر بھی تمہارا بہت شک ریا کہ تم نے میرا مان رکھا بابا جیسے بھی انسان تھے پھر بھی میں نے ان کو ایک سگ باپ جیسا درجہ دیا تھا مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس لائق نہیں تھے ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب پرماتمہ کو دینا ہے اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے سریس بہت اداس رنجیدہ لگ رہا تھا مجھے سریس کا بہت دکھ ہوا تو میں نے اسے تسلی دی سریس سے جو ہو چکا تو ہو چکا پرانی باتوں کو بھول کر ہم ایک نئی شروعات کرتے ہیں سریس نے مسکرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اب میں وہ برا وقت بھولنا چاہتی تھی اور اب مجھے اپنے گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا وہ بھوت میری جندگی میں نہیں رہا تھا جو ہر وقت مجھے پریشان کرتا رہتا تھا ایشور کا بہت شکر ہے کہ میں سریس کے ساتھ خسگوار جندگی گزار رہی ہوں اس کہانی کو سنانے کا میرا صرف یہ مقصد تھا کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی پائیز آتے ہیں جن کو رشتوں کا پاس نہیں ہوتا وہ صرف اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ یہ بات بول جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جندہ رہنے والے نہیں ہے ہمیشہ جندہ رہنے والا صرف پرمیشور ہے بے شک وہی سو سے بڑا رچیتہ ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد